السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں پاک رہنا کتنا ضروری ہے یہاں تک کہ آپ اس سے پتا لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پاک رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے تو اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور ہمیشہ اگر ناپاک ہی رہے تو اس کا ایمان بھی پورا نہ ہوگا اور وہ نہ ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی عبادت اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو دوستو اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہئے کہ وہ پھر سے نماز پڑھ سکے قرآن کی تلاوت کر سکے اور اس کا ایمان وہ بھی بچا رہے تو دوستو انہی باتوں دلیے میں آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو میرے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ بات معلوم نہ ہو انہیں یہ بات معلوم چل جائے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو جیسے اس کے جسم میں کوئی نجاست لگ گئی ہو جیسے پخانہ پشاب یا احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو اسے سب سے پہلے غسل کرنا چاہئے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ غسل کیا ہوتا ہے تو میں بتا دوں کہ غسل کا مطلب دھونا ہوتا ہے یعنی اگر کسی جسم کے حصے پر نجاست لگ جائے تو اسے دھونا چاہئے اور غسل کا طریقہ کیا ہے آپ یہ سماتھ فرمائیں کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹو تک تین مرتبہ دھوئے پھر استنجا کی جگہ دھوئے اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست یعنی پشاپ یا پخانہ یا منی وغیرہ ہو تو اسے دھو کریں پھر نماز جیسا ارزو کریں مگر پاؤں نہ دھوئے ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ ان کی جیز پر نہاتا ہو تو پاؤں بھی دھولیں اس کے بعد پھر تین مرتبہ داہینے منڈے پر پانی بہائے اور پھر تین مرتبہ بائے منڈے پر اور پھر سر اور تمام بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے اور ملے پھر غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے اور وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تو اب دھولیں اور فوراں کپڑا پہلیں اور دوستو ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ نہاتے وقت جسم کا کوئی بھی حصہ سوخہ نہ رہے یعنی کوئی ایسا جسم کا حصہ باقی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچا ہو تمام بدن پر خوب اچھی طرح سے ملے تاکہ جسم کا ہر حصہ گیلا ہو جائے تر ہو جائے تاکہ آپ کا غسل مکمل ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا جس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی یہ بہت ہی اہم انفومیٹک ویڈیو اگر آپ کو اچھی ان لگی ہونے ہو تو ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لیتے ہیں اگلی ونیو کے ساتھ